بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے اب آپ نے شناختی کارڈ نیا تو بنوا لیا لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کہاں سے اپڈیٹ ہوگا آپ کے پاس بڑا موبائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس چھوٹا موبائل ہے تو آپ چھوٹے موبائل کے اندر رہے کر کیسے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں نئے شناختی کارڈ کے ساتھ دوستو ہوتا کیا ہے جب آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا اکاؤنٹ کچھ مہینے چلتا ہے کچھ مہینے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ پر آبجکٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے پیسے نہیں سینڈ ہوتے آپ کے پیسے ریسیب نہیں ہوتے آپ بل نہیں بر سکتے آپ کوئی پیکج نہیں بائے کر سکتے چھ سات مہینے تقریباً اکاؤنٹ چلتا ہے جب آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ آبجکٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں مجبوراً شناختی کارڈ نیا بنواتے ہیں جب آپ شناختی کارڈ رینیو کروائیں گے اس کے بعد آپ کو یہ پریشانی ہوگی کہ بھائی ہم اب نئے شناختی کارڈ پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ کیسے کھولیں تو دوستوں آپ کا جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے پرانا والا آپ نے نئے شناختی کارڈ کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہوتا ہے کیسے لنک کریں گے دوستوں میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو نئے شناختی کارڈ کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے دوستوں اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کوئی آپ نے روکٹ سائنس استعمال نہیں کرنا ہے یہ میں آپ کو سمپلی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اسٹارٹ 786 ڈائل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ انٹرفیس آ جائے گا اس طرح سے ایزی پیسہ منی ٹرانسفر وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے نیچے لاسٹ میں آنا ہے دس نمبر پہ لکھا ہوگا کسٹمر آپ نے دس نمبر میں آنا ہے کسٹمر میں جیسے ہی آپ دس نمبر میں آئیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اوکے کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکے کریں گے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ اپنا شناکتی کارڈ نمبر انٹر کریں تو پھر آپ نے یہاں پر اپنا شناکتی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنا شناکتی کارڈ نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد آپ سے کیا پوچھے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مین چیز وہ ہے اگر وہ چیز آپ غلط لگائیں گے تو پھر آپ کا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوگا آپ کا اکاؤنٹ پرانے شناکتی کارڈ پر ہی اوپن ہوگا اور آپ کا اکاؤنٹ کام نہیں کرے گا ورک نہیں کرے گا تو دوستوں آپ نے اس ویڈیو کو دھیان سے اینڈ تک دیکھنا ہے یہاں پر آپ نے شناکتی کارڈ نمبر لگانے کے بعد ایشو ڈیٹ لگانی ہے اب ایشو ڈیٹ کیا ہوتی ہے دوستوں اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہے تو دو طرف پر ایک دیٹ ہوگی ایک سپائر ایک ہوگی اوپر ڈیٹ آف بڑھتے اور تھرڈ سائیڈ پر دیکھیں اکیلی طرف لکھا ہوگا ڈیٹ آف ایشو وہ ڈیٹ آف ایشو آپ نے یہاں پر لگانی ہے مثال کے طور پر ڈیٹ آف ایشو آپ کی فارمیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا فارمیٹ ہے بیس گیارہ دو ہزار تیس آپ کی ایشو ڈیٹ ہے تو آپ نے بیس لکھنا ہے اور گیارہ لکھنا ہے اور دو ہزار تیس ساتھ ہی لکھنا ہے کوئی اس پیس نہیں دینا کوئی آپ نے بیچ میں ڈوٹ نہیں دینا بلکل پورا ایک ساتھ آپ نے لکھنا ہے کوئی اس میں بیچ میں آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی تو آپ کا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا نئے شناکتی کارڈ کے ساتھ اس طرح سے دوستوں آپ آپ ڈیٹ آف ایشو لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانا کارڈ ہے جو شناکتی کارڈ پرانا ہوتا تھا تو اس میں فرنٹ شائیڈ پر دیکھیں لکھا ہوگا تاریخ اجراء تاریخ اجراء جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیٹ آف ایشو اجراء اردو کا لفظ ہے ایشو جو ہے وہ انگلیش کا لفظ ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں دوستوں امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ